رمضان کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس وہ گھنٹے اویلبل ہوتے ہیں جو عموماً آپ سوچ سوچ کے گزار رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس کام بہت زیادہ ہے اور وقت بہت کام ہے تو یکدم رمضان میں لگتا ہے یوں کہ آپ کے پاس وقت کافی زیادہ آگیا ہے کیونکہ ہم کھانا پینا ہمارا وہ خاص ترتیب میں چلا جاتا ہے زندگی زیادہ ڈسپلنڈ ہو جاتی ہے آپ کے پاس تھوڑا سا ریفلیکٹ کرنے کا سوچنے کا وقت زیادہ مل جاتا ہے ان گھنٹوں کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے صحیح طریقے سے میں تو اخبار پڑھ کے استعمال کرتا ہوں جی سچی بات ہے اور اخبار تفصیل کے ساتھ پڑھتا ہوں روزانہ بھی پڑھتا ہوں لیکن رمضان کے اندر اخبار پڑھنے کا بزہ بہت آتا ہے آپ پین ہاتھ میں رکھ کے جو میرا اپنا طریقہ ہے میں چیزیں مارک کرتا ہوں پھر اس کو بھر نوٹس لیتا ہوں کتاب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کتابیں پڑھنے بھی چاہیے میں اس وعے سے یہ فیس بک پہ اور یوٹیو پہ ابھی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ میں ابھی ایک ٹیوی پروگرام دیکھ رہا تھا تو چلتے چلتے کسی نے پوچھا کہ جی ایک کپل سے خاتون اور مرد بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ تو ان سے پوچھا جی کہ آپ نے تو خاتون نے فرمایا جی کہ میں نے اپنے باپ کو شہد کی بوتل بھیجی تھی تو اس میں اخبار استعمال ہوا پھر میں شیشے صاف کرتی ہوں تو اس میں اخبار استعمال کرتی ہوں اور پیکنگ کرتی ہوں تو پھر میں اخبار استعمال کرتی ہوں جو صاحب برابر میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے کرتے ہو بہت رسا ہو گیا اخبار آیا ہی نہیں اور پھر کہا جی میں مس کرتا ہوں جب مجھے شیشہ صاحب کرنا ہوتا ہے اور پھر انہوں نے کہا جی مکھی مارنے کے لیے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں پھر پڑھنے لکھنے کا کلچر کیا ہے جب آپ اتنی مینے سے بنائی ہوئی تحریر سے بھری ہوئی چیزوں کو اخبار جس کو کہتے ہیں مکھیہ مارنے کے لیے استعمال کریں اخبار اگر آپ نہیں پڑھتے اس مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس پھر کوئی سٹیمنہ نہیں ہے بیٹھ کے ریفلیکٹ کر کے سوچ کے چیزوں کی اوپر غور کر کے ان سے انفرمیشن حاصل کرنے کا اخبار پڑھنا کوئی بہت بڑا آپ کے لیے امچان نہیں ہے اپنی ذہنہ ثابت کرنے کے لیے لیکن سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دنیا بھر میں کیا ہے اور اگر آپ باہر کے اخبارات پڑھیں پاکستان میں چند ایک اخبارات کے ارنجمنٹس ہیں باہر کے اخبارات کے ساتھ تو آپ کو ایک اور دنیا کی خبریں سنائی اور دکھائی دیتی ہیں ایک اور ذہن کے اندر خیال آپ کے ڈیویلپ ہوتا ہے کہ دنیا ایسے بھی کام کر رہی ہے مثلا میں بھی پڑھ رہا تھا کہ چین اور امریکہ کے درمیان آپ کمپیٹیشن پتہ کسیس کا چل رہا ہے کہ کون سی قوم زیادہ گھنٹے کام کرتی ہیں امریکیوں کو یہ فکر ہے کہ ان کا جو ورکر ہے اس نے کم گھنٹے کام کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ کوویٹ کے بعد بہت سارے لوگوں کو خیال ہے کہ ضرورت نہیں ہے کام کرنا کی گھر سے ہم آرام سے کام کر سکتے ہیں اور ایک تیسیز یہ ہے جی کہ اگر آپ گھر سے کام کرتے ہیں تو اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے کمپنیز کے لیے بہت کم ہو جاتی ہے ریلاکس دے کسی کام کرتے ہیں ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہیں بغیرہ بغیرہ فائدے بھی ہیں لیکن ان کا خیال ہے کہ فیزیکلی آفس میں اگر آپ موجود ہوں تو آپ کام زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے سپرویجن بھی اس کی بہتر ہوتی ہے چائنہ سے جو مقابلہ کرتے ہیں تو چائنہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو موٹو ہے وہ ہے نائن نائن سیکس نو سے لے کے شام نو بج تک کام اور چھے دن ہفتے میں تو آپ انتظر کر سکتے ہیں کہ جو چائنیز ورک کلچر ہے وہ امریکن ورک کلچر سے کتنا مختلف ہے اس سے مراجی ہے کہ کام کرنے کا تعلق آپ کی پیشنٹس ہے اور پیشنٹس ڈیویلپ ہوتی ہے جب آپ فوکس طریقے سے کسی بھی نکتہ کی اوپر اپنی توجہ مرکوز کریں اور اردگرد کی جو ڈسٹریکشنز ہیں اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیں میرے خیال میں اخبار پڑھنا جو بہت اچھی ٹریننگ ہے اگر آپ نے عادت ڈالی ہوئی ہے تو آپ گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھ کر آرام سے اخبار پڑھ سکتے ہیں اگر نہیں ہے وقت تو پھر آپ جلدی اس کو پڑھ لیں لیکن اخبار پڑھنا جو ہے نا جی میں نے تو میار بنایا ہوا ہے کہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ آپ کتنا دنیا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور جو بنیادی خبریں ہیں جن سے آپ علم اور معلومات حاصل کرتے ہیں وہ آپ کی طبیعت میں اس کی ترجیحات میں کتنی ٹاپ پر ہے اور کتنی نیچے ہیں اگر اخبار سے ہم نے مکہیں مارنے ہیں اور شیشے ہی صاف کرنے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارسد ہو کیا رہا ہے یہ نہیں کہ اخبار پڑھ کے آپ کا ذہنی سکون بہت اچھا ہو جائے گا بعض اوقات برباد بھی ہو جاتا ہے لیکن دنیا کے حالات سے آپ نے جانچ رکھنا ان کو پرکھنا اور یہ دیکھنا کہ اردگرد کا محول کیا ہے اور ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اخبار بہت اچھا سورس ہے ریلیکسنگ بھی ہے تو آپ اخبار پڑھیں کتاب پڑھیں رمضان کے برکات میں سے جو برکت ہے فری آورز اویلبل جو ہیں ان کو آپ بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں مجھے تو ذہنی طور پر بہت سکون ملتا ہے اور میں تو پڑھتا بھی اخبارات زیادہ ہوں اور باقیدہ ان کو سٹیپل ہوارا کر کے مطلب ماحول بنا کے بندہ پڑھتا ہے اس کو ایسا نہیں آیا اٹھایا دیکھ کے پھینک دیا اور پھر مہینے مہینے اخبار جو ہیں ہم دیتے بھی نہیں رکھے ہوتے ہیں اپنے پاس کہ یہ کبھی ضرورت پڑھ جائے حالانکہ ان کی ایڈیشنز موجود ہوتے ہیں آن لائن لیکن سمہا ایک عادت پڑھ ہوئی ہے تو اخبار پڑھیں ضرور اگر نہیں بھی پڑھنا تو مکھیاں مارنے کے لئے کیوں اور چیزیں رکھ لیں اگر آپ مکھیاں مارنے کے لئے اخبار آپ نے رکھا ہوئی شیشہ صاف کرنے کے لئے اور بھی بہت سارے آپ کے پاس طریقے ہو سکتے ہیں یہ بھی دیکھوں گا کہ جسے میں شیشہ صاف کر رہا ہوں اس کو میں نے پڑھا ہوا ہے کہ نہیں اگر نہیں پڑھا ہوا تو پھر خالی شیشہ استعمال کرنے کے لئے تو اخبار کو رکھنا اخبار سے بھی زیادتی ہے اپنے آپ سے بھی زیادتی ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ ہم کس کلچر کی نمائندی کرتے ہیں دنیا بھر میں لوگ آپ اس میں کمپیٹ کر رہے ہیں کہ کتنے گھنٹے ہم نے کام کرنا ہے ہم کمپیٹ اس چیز میں کر رہے ہیں اپنے آپ کو مارڈن ثابت کرنے کے لئے کہ ہم تو اخبار پڑھتے ہیں نہیں